السلام علیکم ایوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ سب میں اللہ کشہ بلکو ٹھیک تھاک امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو فوش اور آباد رکھیں تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کچھ خرقہ پھڑکا سا جیسے کہ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہمارے گھر میں ہوا تھا بار بی کیو تو یہاں پہ مو مصر کی دالیں جسے میں نے کافر ٹائم پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب اسے بنانے لگیں بہت سمپل سی بہت مزیگی بنتی اور سمپل بھی ہیں انگریڈینٹس پہ بہت کم ہوتے ہیں اس میں تو بس بناتے ہیں اس کو میں نے کہا آج آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دوں تو یہاں پہ میرے سسرال میں بنتی ہے امید گھر پہ مو مصر کی دال بلکل بھی نہیں بنتی یہاں پہ بنتی ہے تو ایسا ہوا تھا کہ بار بی کیو جو ہم نے کیا تھا وہ ساری چیزیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں لیکن امید کا دل کر رہا تھا کہ میں سمپل سا کھانا کھاؤں رات میں ڈینر کرو تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس مو مصر کی دال ہے زیادہ نہیں یہ ایک پاؤں سے بھی کم ہے کیونکہ امی اور بچوں کو کھانی ہوں مجھے باقی جو پڑا ہوئی بار بی کیو وہ سب کھانی ہوں لیں گے تو یہاں پہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیے لیے میں نے پریشر اس میں دس منٹ کے اندر بن جائے گی تو اس کے اندر اٹ کر دیتیوں دال اسے میں نے تین بار اچھے سے واش کر لیا تھا پکر کتنا بڑا ڈال کتنی سی ہے دیکھیں ہمیں آپ ساری ڈال اٹ کر دیے اب اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا بہت کم مسائلے جائیں گے اچھا ایسا ہے کہ میں نے بہت ویڈیو میں بہت مرتبہ بتایا کہ امی جو ہیں کالی مرچوکا کھانا کھاتی ہیں تو ہمیں کالی مرچوکا بناوں گی اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی جائے گی بس اتنے کافی ہے اور ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈ ہے بس اچھا سالٹ جو ہے میں بعد میں اٹ کروں گی جب ہماری دال جو اچھے سے کھوک ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں سالٹ اٹ کروں گی اب اس میں پانی اپنے ساپ سے ڈال دیتے ہیں اور اسے دس منٹ کے لیے میں سیٹی آنے دوں گی اس کے بعد تھوڑ لیں بس ایک گلاس سے بھی کم میں نے پانی اٹ کر دیا اب اسے کور کر کے چڑھا دیتے ہیں فلیمون پھر کے اور بعد میں میں اس میں کیا اٹ کروں گی آپ کے ساتھ شیئر دوں گی اس میں ایک مین چیز ہے جس سے اس کا ٹیسٹ جو بہت اچھا سا نکل کے آئے گا تو آپ نے ویڈیو بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنی لاس تک دیکھنی آپ کو پتا چلے گا کہ میں کس طرح سے مومصر کی دال بناتی ہوں دیکھیں میں نے اسے کور کر دیا سیٹی لگا دیتے ہیں اسے لگتے ہیں فلیم آن کر کے یہاں پہ میں نے گیس پہ رک دیئے دال پکنے کے لیے باکی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ دال کے ساتھ میں بناوں گی چامل کیونکہ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بکرائٹ کا سیزن ہے تو پھر اس وئے سے ایسا ہوتا ہے کہ گوش کھا کھا کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کھاتے گوش زیادہ پسند نہیں کرتے تو پھر دال چامل صحیح رہتے ہیں تو یہاں پہ میرے تھوڑی سے بلتانے میں واش کر لیتی ہوں اس کے بعد جو دال میں چیزیں ایٹ کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ دال اچھا جی یہاں پہ مجھے دال میں ایٹ کرنا ہے ہارا دھنیا اور ایک عدد ہری مرچ کیونکہ امی کو مرچیں منا ہے تو کمی امی استعمال مسالہ کم ہی اس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہارا دھنیا میں نے اچھا ساف کر لیا اس کی کٹنگ کریں گے ہری مرچ کی باری چوب کر لیں گے یہاں پہ پیاس تو اس کا جو بھاگار لگانا ہے وہ پیاس کا لگاؤں گی وہ بیچ میں کیا ایٹ کروں گی میر چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے چار میڈیم سائز کے تھوڑا سا بڑا پیاس چھین لیا ہے ابھی واش نہیں کیا آپ کو لگ رہا ہوگا تو اسے واش کرتی ہوں پہ کٹنگ کرتی ہوں جو دو ہیں وہ بھاگار میں ایٹ کروں گی جو دو ہیں وہ سیلٹ بناوں گے اس کا یہاں پہ دیکھیں میں نے سیلٹ کی جو پیاس ہے باری باری کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہے یہ بھاگار کی پیاس یہ بھی کٹنگ کر لیا ہے دل کا انتظار کرتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ باقی ہیں ابھی اس میں دل ہو چکے ہیں فلیم آف کر دی میں نے سیٹی ہٹا دی دل دیکھیں کس کنڈیشن میں یہ دیکھیں جی دل ہماری جو بہت اچھی طریقے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں بلکل ہلوہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا اب میں پتیلہ چینج کرتی ہوں کیونکہ یہ دل بہت کم ہے کوکر بہت زیادہ بڑھا ہے تو میں چینج کر لیتی ہوں پہلے اور یہ جو سائیڈوں پہ لگا ہے دل میں نے دوسرے پتیلے میں چینج کر لیا دل اچھے سے گل چکی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے کیونکہ ہمیں رائس کے ساتھ یہ یوز کرنی ہے اچھا ایک اور بات یہ دل اس طرح سے یلو کلر ہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں اٹھ نہیں کیا یہ ایک بلیک پیپر یوز کیا ہے اب سمہارا دھنیا ہری بچے دونوں اٹھ کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ جو میں سالٹ اس کنڈیشن میں اٹھ کر دوں گی ہاپ ٹی سپون اور اس میں جو مین چیز میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ دیکھیں وہ ہی ہے چینج سالٹ نظر آرہا ہوگا آپ کو کیونکہ اس سے جو انا ٹیسٹ بہت اچھا سا نکل کے آئے گا جیسے ہم نے چکن وغیرہ یوز کی اس کے اندر بس اس دھوڑی دیر پکاؤں گی ہری مرچوں کے ساتھ بھی اس میں بھگار لگا گوں گی پہ نے ہری مرچوں کے ساتھ اچھے سے یہ دیکھیں اب اس میں بھگار لگا دیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پیالے لیے اس میں جھیل اٹھ کر دیں گے اس میں اٹھ کر دییا اسے رکھ دیتے ہیں گیس پر اب اس کو مینٹو نے دیتے ہیں اس میں کیاز اٹھ کر دیتے ہیں پیاز گراؤن ہو رہے ہیں اس کے اندر پیاز گراؤن ہو رہے ہیں اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں سمپل سی بلکل ڈیلیشیس سی ڈال ہماری رڈی ہو جائے یقین کریں اس کے ساتھ جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی ویڈیو گرین چٹنی اور ریڈ چٹنی اچار سیلٹ کے ساتھ ڈال چاول کھیں گے بہت مزا آئے گا بہت انجوائے کریں گے اگر ایک ریپیسٹ ہوتی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اگر یہ ویڈیو اچھی لگیتے ہیں لائک شیئر کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس طرح سے کون کون کرتا مجھے کمنٹ سبت آئیے گا واپسی ڈال ایٹ کر کے بھگار کو ساف کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رکس ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں زائین ہی کرنی چاہیے یہ دیکھیں ڈال کی فائنل لک ماشاء اللہ سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزی کی بن کے ریڈی ہوئی ہے اب میں رائز بناوں گی یہاں پہ دیکھیں سیلیڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے سیلیڈ میں کچھ خاص ہے نہیں صرف پیاز اور ٹیماتر ہیں اور میرا ماننا یہ کہ جب تک سیلیڈ میں پیاز نہ ہو تو سیلیڈ کا مزہ نہیں ہے تو بس پیاز اور ٹیماتر ہی ہیں تو یہاں پہ میں نے سیلیڈ بھی ریڈی کر لیا بس جلدی سے رائز بناتی ہوں کیونکہ کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے آپ کو مجھے کمنٹ سبتائیں گا دال کی ریسیپی کیسے لگی یقین کریں میری طرح ایک بار میری سٹائل سے ٹرائے کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت مزے کی لگتی ہے ساتھ ہے سیلیڈ گرین چٹنی ریڈ چٹنی ساتھ میں ہے اچار مزے دار سے تو بس یہی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے چامل بھگوکے رکھ دی نورمل چامل ہے جو ہم گھر میں ڈیلی یوز کرتے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میرے پاس ٹائم بھی بہت کمی ویڈیو شوٹ کرنے کے چکر میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر ایسے ایک ویڈیو کا یہی پہنڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا ہمیاد رکھئے اللہ حافظ اللہ کی امان